بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو خاند کچین آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج پھر خاند کچین میں آپ کے لئے نیو ریسیپ آگیا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی بننے والے اس میں خاص بات یہ بہت جلدی بن جاتی ہے پندرہ میڈ میں یہ ریسیپی بن جاتی ہے جب آپ کے گھر مہمان ہیں جب آپ نے میٹھا بنانا ہو تو پندرہ میڈ میں یہ ریسیپی بنائے تو اس کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے دو کپ میں نے میکرونی لیا جس کو بوائل کر لیا اور یہ مکس فروٹ لیا ہے میں نے کنڈینس ملک چاہیے حضبے ضرورت جتنا ہمیں ضرورت پڑے گا ایک پیکٹ میں نے کریم کر لیا ہے اور میانیز یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسیپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں یہ اس کا لنک بھی انڈ پر دے دوں گی تو یہ انگریڈینٹس بس ہمیں چاہیے اور صرف میکرونی بوائل کرنے میں ہمیں دس منٹ لگیں گے دس منٹ سے بھی کام دو منٹ میں سب کچھ مکس ہو جانا ہے مکسنگ بس کرنی ہے باپ نے تو جی یہ جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار لا جواب جو کھائے گا آپ کا فین ہو جائے گا اس لئے آپ نے یہ ریسیپی ضرور بنانی ہے جب آپ کے گھر مہمان آئے یا آپ مہمان نہ بھی آئے تو آپ ایک بار ضرور یہ ٹرائے کر کے دیکھیں پندرہ منٹ میں یہ ریسیپی بننے والی ہے اب ہم نے پہلے کریم اور مایونیز کو دونوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے کنڈینسڈ ملک جتنا ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ٹیسٹ کرتے جائیں گے جتنا ہمیں ضرورت پڑے گا جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے بہت زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالیں نورمل پسند ہے تو نورمل ڈالیں آپ تو ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سب چیزیں بس آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنی ہے اور ماکرونی بوائل کرنی ہے بس ماکرونی بوائل اور مکس دو سٹیپس ہیں اور بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بائل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو جی اب کنڈینسڈ ملک اس میں میں نے سارا نہیں ڈالا تھوڑ سا ڈالا ہے اینڈ پہ ٹیسٹ کر کے میں دوبارہ ڈالوں گی اگر میٹھا کام ہوا تو اب اس میں مکس فروٹس آپ نے یہ ڈال لینے ہیں لاسٹ سٹیپ اس کا رہ گیا ہے جی میکرونی اس میں ایڈ کریں گے میکرونی ایڈ کر کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو ابھی یہ آپ کو جو مکسچر ہے کریم کا اور مایا نیز کا یہ پتلا پتلا لگ رہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے ٹیسٹ کیا اس میں پہلی بات کنڈینسڈ ملک کم مجھے لگا تھوڑ سا میٹھا کام لگا تو میں نے اس میں کنڈینسڈ ملک اور ڈال لیا تو اس کو آپ نے بنا کے پندرہ منٹ فریزر میں رکھنا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب بہت بہت مزیدار بنے گا تو آپ نے یہ میرے کہنے پر ضرور ریسیپی ٹرائے کرنی ہے پر تیار ہونے والی ہے صرف آپ کو انگریڈینٹس جائیں اور آپ نے میکرونی بوائل کرنی ہے میکرونی فروٹ سیلڈ ہمارا تیار ہے بہت ہی مزیدار سا ضرور بنائے اور گھر والوں سے واہ واہ کروائیں جی کیا لا جواب ریسیپی بنی ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں تھینک کیو فور وچنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ موسیقی موسیقی